پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والملک علی ارجائیہ ویحمل عرش ربک فوقہم یوم اذن سمانیہ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی اللہ رب العالمین جو قیامت کے احوال بیان کر رہا ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ آسمان پھڑ جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آسمان پھڑ جائے گا تو فرشتے کہاں ہوں گے تو اہل علم نے کہا کہ فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے آسمان کے اور بعض اہل علم نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے بعض مفسرین نے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پہلے زمین پر اتر جائیں گے یعنی آسمان کے پھٹنے سے پہلے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے اور کچھ مخصوص فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آنٹ فرشتے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے بعض مفسرین نے کہ اس سے مراد آنٹ فرشتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ نئی کئی فرشتے ہوں گے جو آنٹ صفوں میں بٹے ہوئے ہوں گے لیکن جو آیت کا ظاہر ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آنٹ فرشتے اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اچھا اب عرش کون سا ہوگا اس بارے میں بھی مفسرین کے دو اقوال ہے ایک قول تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا عرش ہے وہی ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد امام ابن کثیر نے خصوصاً اس کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ بھی عرش ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین فیصلے کے لیے زمین پر قائم کرے گا یعنی وہ عرش عظیم زمین پر اللہ رب العالمین جو فیصلے کے دن زمین پر رکھا جائے گا یہاں پر عرش سے مراد وہ عرش ہے لہذا جب اللہ رب العالمین آسمان کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائی ہوئے ہوں گے اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین مزید انشاءاللہ قیامت کے منظر کو اللہ رب العالمین بیان کرے گا جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھوں گا جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک شخص جس کے پاس عذر تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹکنے سے نیچے ازار رکھنے کا حکم نہیں دیا اس سے بھی کہا حالانکہ اس کے پاس عذر تھا اس کے باوجود کہا کہ تم ٹکنے سے اوپر اپنا ازار رکھو حدیث دیکھئے حضرت عمر بن شرید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سقیف کے ایک شخص کے پیچھے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے یعنی وہ آگے آگے چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پیچھے پیچھے آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ازار ٹکھنے سے نیچے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ازار پکڑا اور اسے اوپر کیا اور فرمایا کہ اس کو ٹکھنے سے اوپر رکھا کرو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی بنو سقیف کا وہ شخص تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر تیڑے ہیں میرے پیر دونوں تیڑ اور جب میں چلتا ہوں تو ٹکنے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اسی لئے میں اپنے پیجاموں کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق بہت اچھی کی ہے بہت پیاری انسان کی تخلیق کی ہے اللہ رب العالمین نے راویہ حدیث بیان کرتے ہیں راویہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نصیحت کی اس دن سے لے کر کہ اس کی موت تک ہمیشہ اس شخص نے اپنے پیجامے کو آدھی پنڈلی تک رکھا یعنی آدھی پنڈلی تک اس کا پیجامہ نظر آیا اس دن سے لے کر کہ اس کی موت تک یعنی ہمیشہ اس نے اپنے پیجاموں کو ٹکنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک رکھا یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہوتا ہے محبت رسول کا دعویٰ کرنا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس ساری زندگی اسی عمل کو انجام دیتے رہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس عمل کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن جب اس کا انتقال ہوتا ہے جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتوں سے آرام پہنچاتے ہیں حدیث دیکھئے حضرت قطادہ بن ربعی الانساری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازے کو لے کر گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مستریح ہے یا مستراح ہے یعنی اس سے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا اس سے آرام ملا یا اس سے آرام مل گیا صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ المستریح کیا ہے اور المستراح منہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستریح یعنی وہ شخص جس کو آرام مل گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ جب دنیا میں مر جاتا ہے تو دنیا سے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے وہ نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے مل جاتی ہے لہذا وہ آرام پا جاتا ہے اور المسترح منہ کا معنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جب فاجر بندہ گنہگار بندہ برا بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو شہر درخت اور چوپائوں کو آرام مل جاتا ہے سب کے سب اس کی موت سے آرام پا جاتے ہیں یا تو اسے آرام ملتا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل جاتا ہے یا دوسروں کو آرام مل جاتا ہے تو ایک مومن بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اسے جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت میں آرام ملتا ہے دنیا کی دکھوں تکلیفوں پریشانی اور مشقتوں سے وہ نجات پا جاتا ہے تو عزیز بھائیوں اور دوستوں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے جن کو مومنین کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے میں اور اس کو اختیار کریں تاکہ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوں جن کو موت کے بعد آرام ملتا ہے نہ کہ جن کی وفات کے بعد لوگوں کو آرام ملتا ہے ایسے لوگوں میں سے ہم نہ بنیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں